نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایجوکیسن کلاس میں جس کا نام ہے ٹیکنیکل فادر اور میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک چوہان یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے جس پر آپ کسی بھی کاری کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور جو جتنی بھی ویڈیو بھی تک آئی ہیں ان کی اگر آپ پی ڈی ایف نوٹس لینا چاہتے ہو تو اس واتس اپ نمبر پر ہی آپ جا کر اس کے لیے ریجسٹیشن کرا سکتے ہو جیسے ہی آپ واتس اپ پر جا کر میسیج کرتے ہو تو آپ لوگوں کو وہاں کا جو ریجسٹیشن کا جو پروسس ہے وہ آپ لوگوں کو آگے کا بتا دیا جاتا ہے تو آج کی جو ویڈیو کافی دن بعد آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو نیٹ ورک یعنی کہ نیٹ کی جو پروبلم ہے وہ کافی دن سے چلی آ رہی ہے نیٹ جو ہے گورنمنٹ کافی بار بند کر چکی ہے تو اس کے لیے جو ویڈیو ہے وہ پروپر نہیں آ پا رہی تھی تو اس کے لیے سب دی لوگوں سے جو ہے ہم معافی چاہتے ہیں لیکن کوسس کریں گے کہ آگے سے جو ویڈیو ہیں وہ ریگولری بنی رہے یہ ہماری میل آئیڈیا ہے آپ اس پر بھی کسی بھی جانکاری کے لیے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہو تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت زیادہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے والا ہے یہ ٹوپک ایک ریکوارمنٹ تھی اس لیے بنایا گیا ورنہ یہ کوئی ٹوپک نہیں تھا ہمارے جو سلیبس ہے کیونکہ جو مٹیریل ہے وہ بعد میں پڑھائیں گے سارا کا سارا لیکن یہ مٹیریل سے ریلیٹڈ ویڈیو ہم پہلے کوشن کی وجہ سے لانیہ میں پڑھ رہی ہے آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ پی یعنی کے پولی ایتھیلین کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور یہ ایک مٹیریل ہوتا ہے رو مٹیریل جسے ہم بولتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے پولی ایتھیلین تو آج دیکھتے ہیں کہ ہم پولی ایتھیلین کو پروسس کیسے کرتے ہیں ہوتا کیا ہے بنتا کیا ہے کیسے ہے اور کتنے ٹائپس کا یہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں تو اس سے پہلے جیسے کی ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری ویڈیو ہوتی ہے اس کی جو سروعت کی جاتی ہے وہ ایک اچھی کوٹ کے ساتھ کی جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کونسی کوٹ آپ لوگوں کے موٹیویسن کے لیے ہے کسی کے پیروں میں گر کر کامیابی پانی کے بدلے اپنے پیروں پر چل کر کچھ بننے کی تھان لو اگر آپ اپنی مہنس سے کوئی بھی کام کرتے ہو تو اس کا جو آنند ہوتا ہے اس کی جو آپ کو کامیابی ملتی ہے وہ اس کا ایک الگ ہی مجا ہوتا ہے اگر آپ کسی کے رحم و کرم پر جا کر کوئی بھی جو پاتے ہو یا کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرتے ہو تو وہ آپ لوگوں کو بھی سنتوش نہیں کرتا پڑوسی تو بہت دور کی بات ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پولی ایتھیلین تو پولی ایتھیلین ہلکا اور بھاری یہ دو روپوں میں یہ دو ٹائس میں پایا جاتا ہے اگر ہم ہلکے کی بات کریں اور بھاری کی بات کریں جو لگ بگ 80% ہلکا ہوتا ہے اور باقی بھاری جو ہوتا ہے وہ اتپادن کے کارے میں استعمال میں لیا جاتا ہے یعنی کہ جو ہلکا ہوتا ہے وہ 80% ملتا ہے میں اتپادن کے طور پر اور جو بھاری ہوتا ہے وہ باقی بچا ہوا 20% ہم یوپیوگ میں لاتے ہیں پولی ایتھیلین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پولی ایتھیلین جو ہوتا ہے وہ کون کون سی مسینوں میں ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ کئی بار انٹرویو کا کوشن بھی بن جاتا ہے کہ جو پولی ایتھیلین ہے وہ اٹھ سے ہم کس مسین میں یعنی کہ جو پروسس کی جو مسینیں ہوتی ہیں پلاسٹک پروسسنگ کے لیے کون کون سی مسینوں میں ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں تو ایکسٹویجن آپ لوگ جانتے ہوں گے ایکسٹویجن جو پروسس ہوتا ہے وہ ایک کنٹیونیس پروسس ہوتا ہے میں ساتھ کے ساتھ آپ سے کچھ کوشن بھی کرتا چلوں گا اور آپ کو جو آنسر ہے وہ کمنٹ بوکس میں دینے ہیں تو ایکسٹویجن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک بتانا ہے کہ یہ کون سا پروسس ہوتا ہے کنٹیونیس پروسس ہوتا ہے یا سائیکلنگ پروسس ہوتا ہے اس کے بعد انجیکشن میں ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بلو مولڈنگ اس میں بھی ہم پولی ایتھلین کا یوز کر سکتے ہیں اور تھرمو فورمنگ کی جو سیٹے ہوتی ہیں سیٹے لگا کر اس میں یوز کی جاتی ہے وہاں پر بھی پولی ایتھلین جو ہے یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ڈی پی ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین ایک آپ نے دیکھا ہوگا لو ڈینسٹی پولی ایتھلین تو لو ڈینسٹی پولی ایتھلین اور ہائی ڈینسٹی پولی ایتھیلین اس کے بارے میں ہم آگے دیکھیں گے لیکن فلال ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہائی ڈینسٹی پولی ایتھیلین جو ایک پولی ایتھیلین کا ہی ایک روپ ہوتا ہے روپ کیسے ہوتا ہے اس کے ورڈ میں ہی ہم نے دکھائی دے رہا ہے کہ ہائی ڈینسٹی یعنی کہ اس کی جو ڈینسٹی ہوگی گھنطو ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کسی بھی مٹیریل کا گھنطو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ کمنٹ بوکس میں آپ کو آنسر مجھے دینا ہے ایک ہوتی ہے لو ڈینسٹی یعنی کہ اس میں انتر کیا ہوتا ہے لو ڈینسٹی اور ہائی ڈینسٹی اس کے جو مولیکل ہوتے ہیں اس میں ایسا کیا انتر آ جاتا ہے جس کا نام چینج ہو جاتا ہے تو HDPE کو سنگلر ایک ویگیانک تھے جن کا نام تھا سنگلر انہوں نے اسے چونے کی اپدتی میں پائے جانے والے خطروں کو پہچان کر کچھ ویسیش اتپیرکوں کا پریوک کر کے کچھ اتپیرک ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو اتپیرک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا تو کسی بھی ریاکسن کو بڑھا دیتے ہیں یا پھر وہ ریاکسن کو گھٹا دیتے ہیں اگر ہماری کوئی ریاکسن ہے وہ جلدی سے نہیں ہو پا رہی ہے تو ہم اس میں کچھ اتپیرک جو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد میں وہ جو ریاکسن ہے وہ فاسٹ ہونے لگتی ہے اگر کوئی ریاکسن فاسٹ ہوتی ہے اور ہم اس میں اتپیرک ملا دیتے ہیں اتپیرک ویس اسے بولا جاتا ہے تو وہ جو ریاکسن ہے اسے کیا کر سکتی ہے لو کر سکتی ہے تو اس نے بھی کیا کیا تھا کہ کچھ اتپیرک کوکو لے کر اس نے یہ پولی ایتھلین بنائی تھی کم داب تتھا تاپ مان پر ایتھلین وائیو سے پولی ایتھلین تیار کرنے کی نئی تقنیق خوج نکالی تھی کس نے سنگلر نامک ویژیا نکنے اب یہ جو نئی تقنیق خوجی گئی تھی یہ جو نیا پلاسٹک بنا تھا یہ پہلے سے بننے والے جو پلاسٹک تھا اس سے ادھک ویسے ستاؤ یعنی کہ اس کی جو قوالٹی تھی اس میں جو گن تھے وہ بہت زیادہ تھے پہلی قوالٹی سے جو پہلے اس میں گن پائے جاتے تھے اس پلاسٹک کے کارن انوسندھان کو ایک نئی دیشہ ملی کیونکہ جو انوسندھان تھا اس میں پلاسٹک کا اپیوگ جو کچھ نئے پارٹ تھے ان میں بھی ان کی پروپرٹی کو دیکھتے ہوئے اس پلاسٹک نے جو ہے ایک کرانتی ٹائپ لادی ایک انوسندھان یعنی کہ جو بھی تمہارے پروسس جہاں پر تم کرتے مطلب کیا گیا اس پلاسٹک کا تو وہاں پر ایک نئی دیشہ اسے ملی ٹائپ اور پولی ایتھلین اگر ہم پولی ایتھلین کے ٹائپ کی بات کریں کہ کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا بھی بھاری پولی ایتھلین اور ہلکا یعنی کہ ہیوی اور لائٹ ویٹ جو پولی ایتھلین ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں ہیوی پولی ایتھلین کی اس کے کچھ گن ہوں گے جو آپ جانتے ہوں گے بھاری پولی ایتھلین مجبوط اور ادھک تاپمان کو سینے والی ہوتی ہے لیکن اس کو پروسس کرنا تھوڑا کٹھین ہوتا ہے کیونکہ یہ ادھک تاپمان پر ملائم ہو جاتا ہے اس لئے اس سے وستوے بناتے سمیں ادھک بجلی کا خرچہ آپ لوگوں کو دیکھنا پڑ سکتا ہے بھاری پولی ایتھلین کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ادھک مجبوط ہوتا ہے سمپل سی بات ہے کٹھور بھی یہ ہوگا اور چمکیلا تاپ اورودک رسائن اورودک اور تھنڈا کرنے پر یہ شکوڑ جاتا ہے یعنی کہ اس میں سنکیج آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے یعنی کہ جو بھاری پولی ایتھلین ہوتا ہے وہ کیا ایک تو مجبوط ہوگا چمکیلا یعنی کہ آپ یا تو پاردرسی پاردرسی یا گلوسی پروپرٹی جو ہوتی ہے اس کی بہت اچھی ہو جاتی ہے تاپمان اورودک یعنی کہ جو تاپمان ہوگا اگر اپنے کوئی ڈببا یوز آپ کر رہے ہیں پلاسٹک کا اور آپ تاپمان پر اسے رکھ رہے ہیں کسی تاپمان کے پاس میں تو وہ اتنی جلدی اسے پنگ لے گا نہیں رسائن اورودک آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کچھ کین وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں اس میں آپ کیروسین اویل ہے یا پھر پیٹرول ہے ڈیجل ہے وغیرہ آپ لے کر جاتے ہو اگر یہ جو پلاسٹک ہے اگر یہ اس سے ریاکسن کر لے گا تو خراب ہو جائے گا لیکن اورودک اسی لیے بتایا ریسسٹ کرتا ہے یہ اسے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ تاپ رسائن اورودک بھی ہوتا ہے تھنڈا کرنے پر یہ شکوڑ جاتا ہے اور جو پولی ایتھلین ہوتی ہے اس میں سنکیج کی پروبلم بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے اس لیے اسے کیا کیا جاتا ہے تھنڈا جو کیا جاتا ہے وہ کولنگ بڑھا کر اسے چلایا جاتا ہے یہ ہے بوریا بنانے کے کام آتا ہے آپ نے بوریا دیکھی ہوگی اسے بوریا بنانے کے کٹے جو وائٹ وائٹ ہوتے ہیں اسے اسے یوز کیا جاتا ہے اس کے پچیس ایم ایم سے آٹھ سو ایم ایم ویاس کی پائی پے بھی بنائی جاتی ہیں اسے آپ پائی پے بھی بنا سکتے ہو کئی بار کوششن یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کسنے سے کتنے تو پچیس ایم ایم سے آٹھ سو ایم ایم کی ویاس کی پائی پے اسے بنای جا سکتی ہیں اس سے بنی چادرے کیمیکل کارخانوں میں لائننگ کے کام میں آتی ہے یہ ہم اپلیکیسن پڑھ رہے ہیں اس کی اس سے چیمنا چیمنی پائی پادی بنائے جاتی ہیں اس سے دھاگے بھی بنائے جا سکتے ہیں فنیچر کے تار بنائے جا سکتے ہیں پیالے بنائے جا سکتے ہیں پلیٹ بوتل کے کور بجلی کے پلگ بیٹری کے کیس اور کھلونے بھی اس سے بنائے جا سکتے ہیں لو ڈینسٹی پولیتھلین بنانے کے لیے ایتھیلین کی رسائنی پرکریا کے لیے اچھ داب تتھا تاپمان کی اتیادھک آوشکتہ ہوتی ہے اس پرکریا میں اچھ داب اور تاپمان کے کارن آگ لگنے ویسپورٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اتیادھک سترپتہ سے اچھ داب ویگرمی کو نیانترن میں رکھتے ہوئے ویگیانکوں نے پولی ایتھیلین تیار کرنے کا طریقہ کڑی محنت سے بنایا اب ہم بات کرتے ہیں لائٹ جو پولی ایتھیلین ہوتی ہلکی پولی ایتھیلین ہے ہلکی پولی ایتھیلین کے ہم کیا بنا سکتے ہیں اس کی ایپلیکیسن کے بارے میں گرم بات کرتے ہیں تو مگ اس سے بنایا جا سکتا ہے جار اس سے بنایا جاتا ہے کاکری کا سمان اس سے بنایا جاتا ہے پلیٹ بالٹیاں کھلونے سابندانی بوتل پائپ پیکنگ کے لیے جو تھیلیا ہوتی ہیں وہ بھی اس سے بنائی جا سکتی ہیں اس کی فلم جھوٹ ایلومینیم آدھی پر بھی یہ چڑھایا جاتا ہے سجاوٹ کے فول اس سے بنائی جا سکتے ہیں تاروں کی پرت چڑھائی جاتی ہے تار پر پرت چڑھانے کے لیے پلاسٹک کا تاپمان ایک سو پندرے ڈگری تتھا ڈائی کا تاپمان ایک سو پچاس ڈگری ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو اس سے ایمپورٹینڈ آپ کہیں پر نوٹ بھی کر سکتے ہو یہ تھنڈا ہونے پر ادھک سکڑتا ہے پولی ایتھیلین پیکنگ پر بھی پریوک کیا جاتا ہے جب پیکنگ کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں ان میں بھی اس کا یوج کیا جاتا ہے جیسے نرسری بیگس سے بنایا جا سکتے ہیں تالاب نہر آدھی کی لائننگ کے لیے اس کا یوج کیا جاتا ہے مکانوں کی چھت پر آدھی پر اس کی جو فلم ہوتی ہے جو پولی تین ہوتی ہے مطلب لگائی جاتی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا اگر آپ کسی بھی ویلیز یا گاؤں سے آپ لونگ کرتے ہو فلم کے علاوہ پولی ایتھیلین کا پریوک نیمن چھیتروں میں کیا جاتا ہے جیسے انجیکشن مولڈنگ کے دوارا گھریلو سامان بنانے میں بالٹی ٹوک ریادی بنانے میں اس کا بھی پریوک کیا جاتا ہے اور میں یہ چیزیں جی پڑھا رہا ہوں یہ میں اپلیکیسن پڑھا رہا ہوں لیکن جب پولی ایتھیلین میں ایک آپ کو کیمسٹری کے پوائنٹ ٹو پیو سے پڑھا ہوں گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک سسٹیمیٹک طریقہ ہوتا ہے کی پولی ایتھیلین کہاں سے بنتی ہے تو آج آپ پڑھی رہے ہو اور کچھ اس کے یوز بھی میں آپ کو بتائی رہا ہوں تو جب میں اسے ایک کیمسٹری کے پوائنٹ ٹو پیو سے جب اس کا چیپٹر چلے گا جب میں اسے پڑھا ہوں گا میٹریل کے ساتھ میں تو اسے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں وستو بنانے کے لیے یہ صحیح گریڈ کا پریوک کرنا چاہیے کوئی بھی اگر وستو بنا رہے ہو کیونکہ گریڈ اگر صحیح نہیں ہوگا تو آپ اس سے جو ہے وہ قوالٹی آپ لوگوں کو نہیں ملتی ہے جو پروپرٹی اس ریال پلاسٹک میں ہوتی ہے پولی ایتھلین کی بوتل وے سیسیاں بنانے کے لیے بلو مولڈنگ ویدھی کا پریوک کیا جاتا ہے اگر آپ پولی ایتھلین کی سیسیاں یا بوتل بنا رہے ہو تو صدی سی بات ہے کیونکہ وہ ہولو پروڈیکٹ ہے تو بلو مولڈنگ میں بننے گا ہی بنے گا تتھا پولی ایتھلین کی پائپ اور ٹیوب بنانے کے لیے ایکسٹویجن ویدھی کا پریوک کیا جاتا ہے تتھا بڑے ویاس والے پائپ کے لیے سینٹری فیوگل ویدھی کا پریوک کیا جاتا ہے یہ تینوں آپ یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پائپ اگر سیسی اور بوتل کی بات کریں تو بلو مولڈنگ اگر آپ پائپ اور ٹیوب کی بات کریں تو ایکسٹویجن ویدھی کے دوارہ اور اگر آپ اس سے بھی بڑے بیاس والی پائپ بنانا چاہتے ہو تو سینٹری فیوگل ویدھی کے دوارہ اس سے آپ بنا سکتے ہو اب اس کی تھوڑے ہم کیٹیگری اگر اسے ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں کھول دیں یا کھینچ کر ہم اسے بڑا کر دیں تو آپ لوگوں کو کچھ اس کی کیٹیگریز دیکھنے کو ملیں گے ٹائپس ملیں گے جسے مولتے ہیں اس کے جب ہم سب ٹائپس کی بات کرتے ہیں ہلکی پڑھ لی ہم نے بھاری پڑھ لی لیکن ہم سب ٹائپس کی اور اگر بات کریں تو اس میں ہم کو ملتی ہے ایچ ڈی پی لو ڈینسٹی پولی ایتھیلین یعنی کہ ہائی ڈینسٹی سوری یہ ہائی ڈینسٹی ہے اور یہ یہاں پر لو ڈینسٹی یہ گلتی سے ٹائپنگ ہو گئی ہے تو یہ ہائی ڈینسٹی پولی ایتھیلین ہے یعنی کہ ایچ ڈی پی تو اس کی جو ڈینسٹی ہوگی لینئر لو ڈینسٹی پولی ایتھیلین لینئر لو ڈینسٹی پولی ایتھیلین یعنی کہ لینئر کا مطلب ایک اسٹیٹ فورورڈ میں اس کے کیا ہوتے ہیں جو مولیکل ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ وائز ہوتے ہیں اضافہ اسٹیٹ ہوتے ہیں ایک سیدھی ریکھا میں ایچ ڈی پی ہائی ڈینسٹی پولی ایتھیلین یہ دونوں یہاں پر آگیا یہاں پر لو آنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے تو یہ سوری اس کے لیے مس پرنٹنگ ہو گئی ہے ایچ ایم ایچ ڈی پی یعنی کہ ہائی مولیکلر ہائی ڈینسٹی یعنی کہ مولیکلر ویٹ بھی جادہ ہوگا ڈینسٹی بھی جادہ ہوگی اور اس کا کیا ہو جائے گا یہ پولی ایتھیلین اس کے بعد آتی ہے یو ایچ ایم ڈبلو ایچ ڈی پی یعنی کہ الٹرا ہائی مولیکلر ویٹ مولیکلر ویٹ بھی جادہ ہوگا اس کا ہائی ڈینسٹی یعنی دینسٹی بھی زیادہ ہوگی اور یہ ہوگی پولی ایتھیلین اور اس کے بارے میں کوششن پوچھا جا سکتا ہے انٹریو میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کافی ٹائم ہو گیا تو مجھ سے پوچھا گیا تھا اور آج آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس ٹیم پر جب مجھ سے پوچھا گیا تھا تو بہت لو لیول کے کوششن مطلب پوچھے گئے تھے کیونکہ ہم اس وقت اپنی کریئر کی شروعاتی کر رہے تھے وہ پہلا انٹریو تھا تو اس میں یہ پوچھا گیا تھا تو اگر آپ بھی کسی آپریٹر کے لیے فلال جا رہے ہیں تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اور ہائی پوسٹ کے لیے جاتے ہو تو پوچھے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں لیکن اسے تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے پوچھی جاتی ہیں کی اس کی پروپرٹی ٹائپ کی اس کی پروپرٹی ہے ہم اسے یوج اسے کیوں کرتے ہیں کیسے پلاسٹک کی جو پارٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اسے یوج کرتے ہیں بہت ساری چیزیں اور پوچھی جاتی ہیں جو اب ہائی لیول کی بات کرتے ہیں تو پولی ایتھیلین کے گن ہم دیکھ لیتے ہیں گن یعنی کہ ایک فیجیکل پروپرٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں تو فیجیکل ہم دیکھنے پر کیا ہمیں ملے گا یہ سفید ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جسے پار بھارسک یا ہم اسے سفید بھی ہوتا ہے اور اسے وائٹ ہوتا ہے اور اسے جو پار بھارسک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ٹرانسپرینٹ جو ہوتے ہیں انیہ گونیش کے کیا کیا ہوتے ہیں اگر آپ اسے چکر دیکھو گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کھٹا ہے مٹھا ہے گند ہین یعنی کہ یہ اگر آپ سے سون کر دیکھو گے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ کسی پرکار کی آپ کو گند یا پھر اسمیل کسی پرکار کی آپ لوگوں کو آ رہی ہے مجبوط و لچکدار لچکدار کی تو ہم اس کی بات کریں تو یہ پی پی کے لگ بھگ اچھا لچکدار ہے تو اس میں جو ہے لچکدار کا جو گن ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ملائم دھراتل یعنی کہ سرفیس کیا ہوتا ہے اس کا اسمووت ہوتا ہے اور جو ہے سوفٹ ہوتا ہے آسانی سے نسان پڑھنے والا یعنی کہ جیسے ہم اس پر کیا کر دیں گے اپنے نکھون سے تھوڑا کھیچیں گے تو اس پر ایک نسان پڑھ جاتا ہے یعنطرک کریائیں آسانی سے کی جا سکتی ہیں ساپیکشید گھنتو یا سپیسفک گہر جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی 0.915 ہوتی ہے یہ پوچھی جا سکتی ہے آپ لوگوں کو اس کی جو ڈینسٹی ہے گھنتو ہے وہ پتا ہونا جروری ہے اور اس سے کئی بار کوششن ایک پوچھا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا جو ڈینسٹی ہوتی ہے یہ اس کا ٹیسٹ بھی بتاتی ہے کئی بار جب ہم ٹیسٹنگ پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ وائٹر فلوٹنگ ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو پلاسٹک ہوتی ہیں انہیں پانی میں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ وہ تہرتی ہیں یا نہیں تہرتی ہیں تو جو پولی ایتھیلین ہے پی پی ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ پانی کا جو گھنتو ہوتا ہے دینسٹی ہوتی ہے وہ ون ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس وستو کی دینسٹی پانی سے کم ہوگی یعنی کہ ایک سے کم ہوگی وہ پانی میں تہرے گی اور جس وستو کی دینسٹی پانی سے جادہ ہوگی یعنی کہ ایک سے جادہ ہوگی وہ پانی میں ڈوب جائے گی تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی دینسٹی کتنی ہے ون سے کم ہے یعنی کہ 0.915 سے لے کر 0.930 گرام پر سی سی ہے یعنی کہ گرام ٹھیک ہے تو یہ پانی میں تہر جاتی ہے فلوٹنگ ٹیسٹ جب ہم اس کا ٹیسٹنگ کے اندر کرتے ہیں گرام کرنے پر اُبلتے پانی میں ملائم ہو جاتا ہے 70 ڈگری سینٹی گریٹ تک لچکدار بنا رہتا ہے جلد یہ خراب نہیں ہوتا دھیرے دھیرے یہ جلتا ہے یہ کچھ اس کی ٹیسٹنگ سے ریلیٹڈ پروپرٹی آپ دیکھ سکتے ہو اگر ہم دوسرے کی بات کریں تو وہی چیز ہے کہ یہ جو ہے یہ بلکہ سیم ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد پرکاس کافی دیر بعد تھوڑا اثر ہوتا ہے جب ہم الٹرا وائلیٹ کرنوں کی بات کرتے ہیں جو بھی یو وی ریز ہوتی ہیں سوریہ سے آنے والی جو کرنے ہوتی ہیں اگر ہم کافی دیر تک یا کافی دنوں تک اس پلاسٹک کو بھار اپنے گھر سے بھار یا انڈسٹری سے بھارم رکھتے ہیں تو اس پر کافی دیر بعد اثر ہوتا ہے یعنی کہ یا تو اس کا رنگ فکا پڑ سکتا ہے یا یہ خراب ہو سکتا ہے اڑ سکتا ہے رنگ کلر اس کا تو وہ ساری چیزیں اس پر پڑ دی ہیں موسم وی جلوائیو کو کوئی خاص اثر نہیں ہوتا جو موسم ہوتا ہے اور جلوائیو ہوتی ہے یہ اس کا بھی انوارمنٹ فرینڈلی آپ اسے بول سکتے ہو کوئی اثر نہیں ہوتا بجلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بجلی کا بہت اچھا انسولیٹر ہوتا ہے جسے ہم اچالک بھی بولتے ہیں کچالک بول سکتے ہیں تو یہ انسولیٹر بجلی کا بہت اچھا کچالک بھی ہوتا ہے انسولیٹر ہوتا ہے بھارت کے اگر ہم بات کریں تو بھارت میں جو اس کا اتپادن ہے وہ 1961 سے شروع ہو چکا ہے اور آج تک بھی ہو رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین کی یعنی کے ایچ ڈی پی کو اسے تھوڑا سا ہم ڈیپ لی کر کے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے سپید جسے ہم بول سکتے ہیں اس کی اگر ہم گن کی پروپرٹی کی بات کرتے ہیں تو الڈی پی سے کچھ بھاری وید درد ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ الڈی پی سے کیوں لو ڈینسٹی ہے تو یہ ہلکہ ہوگا لو ڈینسٹی اور ہائی ڈینسٹی ہے تو یہ الڈی پی سے کچھ بھاری ہوتا ہے اگر ہم اس کے گھنٹو کی بات کریں تو 0.94042 سے لے کر 0.965 گرام پر سی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سی سی آپ کو بتانا ہی ہے چلو میں ہی بتا دیتا ہوں اس کا ہوتا ہے آپ کو کیوبک سینٹی میٹر جل کی اگر ہم بات کریں تو جل کا ورودہ کیانی کہ پانی کو ایبزورف نہیں کرتا ہے یہ ٹھیک ہے یا بہت کم ماترہ میں کرتا ہے اس سے آپ انداجہ اس لیے لگا سکتے ہو اس کےиях کوشن بھی نکل کر آتا ہے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پولی ایتھلین یا پی پی پولی پروپلین کو آپ نے کبھی بھی پری ڈرائر میں نہیں دیکھا ہوگا جیسے آپ پی جی کو دیکھتے ہو پمما کو دیکھتے ہو اے بی ایس کو دیکھتے ہو نائلون کو دیکھتے ہو لیکن آپ پی پی یا پی پی کو نہیں دیکھتے کیونکہ اس میں موشجر نہیں ہوتی اس لیے ہم اسے جو پری ہیٹ ہے اسے کرنے کی ضرورت ہم لوگوں کو نہیں پڑتی اس لیے یہ جل کا کیا ہوتا ہے اوورودک ہوتا ہے یعنی کہ جل کو وارٹر کو ایبزورڈ نہیں کرتا ہے گرم کرنے پر اُبلتے جل میں پانی میں ملائم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی رکت نہیں ہے دھیرے دھیرے جلتا ہے بلکل ویلیم ویلیم یہ ویلائیم نہیں یہ ویلائیک ہوتا ہے ویلائیک ہے یہ ان دونوں سے مل کر بنتا ہے سولیوشن ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو ایک چیز بتانی ہے اگر ہم نے ایک بوکس لیا یا جار لیا اس میں ایک ویلے ہے ایک ویلائک ہے ٹھیک ہے یا میں ڈال دیتا ہوں میں نے اس میں چینی ڈال دی اس میں پانی ڈال دیا اور یہ گھل گیا اور اس میں یہ بن گیا سولیوشن اب آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے اس میں ویلائک کون ہے پانی یا چینی اس میں ویلے کون ہے پانی یا چینی یہ کوشن آپ لوگوں کے لئے ہے اور بہت اچھا آنسر ہے اس کا تو آپ کمنٹ باکس میں جرور دینا ہے بجلی کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی بہت اچھا انسولیٹر ہے بجلی کا پولی ایتھلین کے اپیوگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ رنگ ہن دانے کے روپ میں ملتا ہے رنگ ہن دانے کے روپ میں ملتا ہے اور سیدھے ہی اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے یعنی کہ اسے کسی بھی طرح کی مطلب کوئی پریورتن کرنے کی جوٹ نہیں ہے اس کا پریور کرنے سے پہلے آسانی سے رنگین بنایا جا سکتا ہے ملا دو پگمنٹ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا کلر آپ چینج کر سکتے ہو پروسیسنگ کے دوران گرمی سے اس کے دانے پنگلتے ہیں اور ویبین وستو کا آکار گرہن ویبین طریقے پروسیسنگ میں پریور کیا جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو جانکاری ہوگی پروسیسنگ میں میں یہ پڑھا چکا ہوں ایکسٹویجن بلو مولڈنگ ایکسٹویجن پائپ میکنگ ایکسٹویجن کوٹنگ انجیکشن مولڈنگ بلو مولڈنگ ایکسٹویجن فلم میکنگ روٹیشنل مولڈنگ تھرمو فارمنگ ان ساری چیزوں میں ان ساری مسینوں میں اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے پولی ایتھلین پڑھا کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی تھی تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہو اور کمنٹ بوکس میں جب بھی آپ کوئی کوشن پوچھتے ہو اور کوئی کوشن اسے پڑتا ہے تو اگر ہم اسے آنسر نہیں دے پا رہے ہیں ٹیم نہیں ملتا میں اتنا تو آپ کوشن کا آنسر دے دیا کریں کوشن تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوشن کا آنسر دیا جائے لیکن بہت سارے کوشن ہوتے ہیں جو آپ وارٹس اپ پر پوچھتے ہو کیونکہ وارٹس اپ پر اگر میں سب آنسر کٹ کو ٹائپنگ کرنا چاہوں گا تو بھی میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ بہت ساری کول میسیجز وغیرہ مجھے آتے رہتے ہیں تو اس لئے آپ برا نام منایا کریں کہ آپ لوگوں کا آنسر نہیں دیا جاتا ہے تو آپس میں بھی آپ آنسر کر سکتے ہو اور آپ آنسر آپس میں تب کرو گے اگر آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہو کیونکہ اسے سب پڑتے ہیں اور سب پڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کا آنسر دے دیتا ہے یا میں ہی دے دیتا ہوں ہماری چینل کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اتنا ٹیم نہیں مل پاتا کیونکہ اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لئے ویڈیو بھی بہت کم آپ آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں اگین چینل کی طرف سے سوری بولتا ہوں اور جو آپ کا پیار ہے آپ ٹیکنیکل فادر کو آپ جتنے آپ سرہا رہے ہیں سرہانہ کرتے ہیں تو اب ہم بھی بہت اچھا لگتا ہے موٹیویسن ملتا ہے اور ہم کوسس کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کچھ بیٹر کیا جائے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت ساری کنٹری سے بھی ہماری جو ویڈیو بہت زیادہ بڑے پیمانے پر دیکھی جاتی ہے اور وہاں سے کال اور میسیجز جو ہے ہم پر آتے رہتے ہیں چاہے وہ قطر کی بات کریں چاہے موجامبک کی بات کریں افرینکن کنٹری ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا بانگلہ دیس ہے یا آپ کی ساؤتھ کوریا ہے اور کئن کئن دیس ہوتے ہیں پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے ایراک ہے تو بہت ساری کنٹری ہیں جہاں سے ہمیں کال اور میسیجز آتے رہتے ہیں تو آپ لوگ اسی طرح ہمیں پیار ہمیں دیتے رہیے اور ہم بھی کوسس کریں گے کہ آپ لوگوں کی جو بھی ریکوارمنٹ ہوتی ہے کوسسن سے ریلیٹڈ آپ کی ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہم اسے فل فیل کر سکے اور میں نے آپ کے لئے ایک نئے چیز میں لے کر آیا تھا انفورمیشن تھی میں نے ایک ویڈیو میں دی تھی کہ اگر آپ کسی بھی ایک اچھی پوسٹ پہ ہو یا کسی بھی پوسٹ پہ ہو تو آپ ہم سے اپنا انٹریویو کرا سکتے ہیں تاکہ اس کا موٹیویشن لوگوں تک پہنچے اور یہ پتا لگے کہ کیسے کیسے کوسن انڈریسٹری کے اندر آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا چینل آپ کا انٹریویو کرے گا انٹریویو کرنے کے بعد میں آپ کا جو انٹریویو ہوگا وہ آپ لائیو دکھائیں گے اور جو ویڈیو اس کی ہوگی وہ کچھ لوگ دیکھیں گے تو انہیں بہت ساری چیزیں موٹیویشن ملے گا تو آپ اگر اپنا انٹریویو ہمارے چینل سے کرانا چاہتے ہیں چاہے آپ انجینئر ہیں چاہے آپ سپٹین چارج ہیں چاہے سپروائیجر ہیں چاہے آپ مینجر ہیں اجی ایم ہے جی ایم ہے چاہے جو بھی ہیں چاہے ایچار ہیں تو آپ لوگ اپنے انٹریویو کرا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیسے کوشن پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جو اندر کی جو ہیجیٹیشن ہے وہ ختم ہو سکے ٹھیک ہے تو آپ پیڈی ایف کے لیے نوٹس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو ریجیسٹیشن کرا سکتے ہو وہ وارس اپ نمبر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے دیجئے ہمیں جاجت جب دھنیواد اور تھنک یو